انڈیا اللہ جرم کے خلاف آباز جب سے جان لی ہنی اپیا مان لی ہنی جب سے جان لی ہنی اپیا مان لی ہنی سانگیا جین گے بیتائی وہ ہم تا ٹھان لی ہنی بابو بولو نا تو ہر سا بیچا رہا رومی تیرا ایک اور یار گھائل ہو گیا تو بھی رہا ترہ گھائل تو کر دیا میری جان توڑا ملم تو لگا دو تجھے مہرم چاہیے کھدر لگاؤں آجا ہیدر کھدر لگاؤں آجا ہیدر کھدر لگاؤں آری یہ تو بھاگ گیا یہ تو تیرا نکلی فین نکلا مگر تیرا اسلی آر تو آج بھی تیرے پیچھے پیچھے آرہ دیکھنا یہ تو کتنے مہینوں سے پیچھا کر رہا ہے بتانے آخر یہ چاہتا کیا ہے سب کی طرح اسے تُو ہی چاہیے میری رانی نہیں اسے میں نہیں میرا شریر چاہیے تو آج بھی اسے ہمیشہ کی طرح نظر انداز کرو کیونکہ ہماری منزل آگئے ایک 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 ا تدہ سہاگن رہو تمہاری دونوں کی زوری چلاب مت رہے چل رو بھی ناج گانا شروع کرتے تو چل میں آتی ہوں تیرے یہ اکلے پن کی عادت نہ ایک دن بہت بھاری گرے گا جلدی آنے چلو جلدی آنے چلو 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 تو میرا پیچھا کیوں کرتے ہو میں نے تمہاری تصویر سوشل میڈیا پر دیکھی تھی بس تب ہی پہلی نظر میں پیار ہو گیا تھا تم سے کوئی ہم سے پیار نہیں کرتا کیونکہ میں تو کنر ہوں پر میرا پیار میرا پیار سچ ہے میں تمہارے لیے جان بھی دے سکتا تو دے دو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ کیا کر رہے ہو تم تمہیں میرے ملنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا جاؤ تم یہاں سے مجھے تمہارا پیار کو بول ہے تو میری حسرت ہے یا محبت ہے میں تو بس یہ جانتا ہوں کہ تو میری ضرورت ہے چلتا ہوں کل پھر ملتے موسیقی 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 آج تو تیرا ہیرو بے ہوشی ہو جائے گا سچ بتاؤں شیلا آج کے دن کا میں نے ہمیشہ سے انتظار کیا تھا میرا شریر بھلے ہی کنر کا ہو لیکن میرے اندر ایک عورت کی آتما ہے اور اس عورت نے ہمیشہ اوپر والے سے سچا پیار ماما تھا جو آج مجھے مل گیا خود روئے گی اور مجھے بھی رولائے گی تیرا کاجل پھیل جائے گا اٹھا لے آہ آہ آ رہے ہو آ رہے ہو آہ 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 آم آہ وہ اپنے دوست سے ملنے گئے کن نروں کا کوئی یاد نہیں ہوتا سارے مطلب ہی ہوتے پتہ ہے نا تجھے بولا نا فوڈ رکھو کیا ہوا کچھ نہیں میں آج تک اتنی سندر لڑکی نہیں دیکھئی پر لوگ ہمارے پیار کو نہیں سمتھیں گے موسیقی موسیقی کئیلو پاگل دیوانا ہاں کئیلو پاگل دیوانا ہمارا کیسو رہو وانا بھڑکے جیا موسیقی موسیقی سجنہ سجنا 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 لگی تیری جاہت نے مارا ہارا میں دل سے ہارا اوہ ساتھیا میں نے تیرا نام لیا میں نے تجھ کو یاد دکیا میں نے تیرا نام لیا میں نے تجھ کو یاد دکیا سجنا اوہ سجنا اے یہ تو کننے رہے سن کتنے پیسے دیئے اس کے وہ مانگے پیسے دے گا بہت گرمی آری تیر اندر کسی گرمی تو ابھی نکالتا موہیت چھوڑ دو اسے ایسے کسے کڑ دو اس نے تمہارے ساتھ بیزتی کی میں چھوڑوں میں اس کو موہیت سارا زمانہ یہ کہتا ہے تم کس کس کامو بند کروگے نکل یہاں سے چلو حالو پولیس یہاں سینٹر پارک میں کچھ لوگ دے بیپار کر رہے ہیں آپ جلدی آجائیے موہیت اسی نام کے سوا میں تمہارے بارے میں اور کچھ بھی نہیں جانتی دیکھو میرا نام موہیت ہے میں اسی کی باجو والے شہر میں کام کرتا ہوں یہاں کام کے سلسلے میں آتا تھا کپڑوں کا بزنس ہے لیکن جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو تو میرا تو میرا جمون بن گئی ہو اچھا بیٹا میرے بارے میں تو سب جان لیا اپنے بارے میں تو کبھی کچھ نہیں بتاتی پورے سمیں چپ چپ رہتی ہو چلو بتاؤ تمہاری کہانی کیا ہے میری میری تو یہی کہانی ہے جو ہر کنر کی ہوتی ہے بچپن میں ہی جب میرے گھر والوں کو بتا چلا کہ میں کنر ہوں تو میں ان کے لئے بوجھ بن گئی اور پھر میرے پاپا نے مجھے گھر سے نکال دیا ہفتوں بھر میں نے بھیگ مانگ کر اپنا گزارہ کیا میرے ساتھ بچ سلوکی بھی کی گئی پھر شانتی کاکے کی نظر مجھ پہ پڑی تو انہوں نے مجھے سہارہ دیا یہی کہانی ہے میری روبی آج کے بعد ایک بات یاد رکھنا روبی کہ اب تمہیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں میں اب تمہارے ساتھ ہوں ہمارک میں غلط کام کرتے ہو کھرم نیا کی تم دونوں کو غلط کام کیا بکواس کر رہے ہیں اس پر کھر ساب آپ ہم دونے دوسری سے پیار کرتے ہیں اچھا یہ ساری بات تھانے میں چل کر گئی نا لے کر لو انہیں ایک میٹ کیا میں ایک کال کر سکتی ہوں پڑ لو ہلو شانتی کاکی انسپیکٹر ساب آپ تو مجھے کئی سالوں سے جانتے ہو اس لڑکی کی گارنٹی میں لیتی ہوں یہ کوئی غلط کام نہیں کر سکتی بڑی نازک بچھی ہے ٹھیک ہے شانتی میں بس تمہارے کہنے پہ ان دونوں کو چھوڑ رہا ہوں چلو روبی تم گھر چلو اور تم شام کو گھر آنا یہ تو مرد ہیں لیکن تمہیں تو اپنی سمائے پتا ہونی چاہیے بول دے اسے آج کے بعد تو اس سے کبھی نہیں ملے گی روبی ایسا کچھ نہیں دے گا روبی اور میں اب ایک ساتھ ہیں اور ہمیں کوئی ایسا کچھ نہیں دے گا آپ دے گا روبی اندر جاؤ روبی کہیں نہیں جائے کیونکہ روبی کے ساتھ اب میں ہوں روبی میں نے میں نے ہمارے لئے گھر لیا ہے اور میں چاہتا ہوں کی تم میرے ساتھ اس گھر میں چلو چلو کی اس کی باتوں میں مت آنا روبی ایک نہ ایک دن یہ تمہیں کہیں کہ نہیں چھوڑے گا اور اگر آج تم نے میری بات نہیں مانی روبی تو میں یہ دنیا چھوڑ دوں گا ریسلا تمہارے ہاتھ کہ تمہیں کیا چھوڑا ہے پیار یا پریبار جلول موسیقی 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 کتنا پیارا گھر ہے یہ ہمارا گھر ہے موسیقی تمہیں پتا ہے موہین میں نے ہمیشہ سے ایسے ہی گھر کا سپنا دیکھا تھا موسیقی موسیقی کیوں نہ ہم شادی کر لیں موسیقی 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 مجھے ایک دن کے لئے اپنے شہر جانا پڑے گا کچھ کام آ گیا پر میں فرائیڈے تک واپس آ جاؤں پر تمہارا سارا سامان میں یہاں پر بھیجوا دوں گا اور فون پر تمہیں خون پار تو مجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاؤ پھوڑی تمہیں تو اب مجھ سے صرف موت ہی جدہ کری پھوڑی تو میرا بیان نہیں میرا جنون ہے ان رگوں میں دوڑتا ہے تیرا سرور ہے میں چاہوں کہ فنا ہو جاؤں تیرے عشق میں پر یہ دل تیرے لئے دھڑکنے کو مجبور ہے میں اپنے گھر جا رہا ہوں لیکن اگلے ہفتے ضرور آوں گا میرا انتظار کرنا جی آپ لوگ کون نکلو یہاں سے کیوں یہ سوسائیٹی میں نہیں رہ سکتے گیڈ آؤٹ لیکن کیوں کیوں میں بناتا ہوں کیوں آنٹی شاپ پتا ہے مجھے یہ عورتیں ناں زندہ کرتی ہیں چالے سمان چاکتے باہر نگلتھو سمجھی نا دیکھیں آپ لوگ غلط سمجھ رہے ہیں میرے بارے میں میں ویسی عورت نہیں ہوں ہمیں باتا ہے تم کئیسی عورت ہو نکلو بہا ہوں نکل میں کال کر سکتی ہوں کر لے کیسے کیسے ہوتے آجاتی ہے یہ جا رہے ہیں ہاں پھر نکالو اس کو یہاں سے یہ ٹائم پاس کر رہی ہے آنٹی آنٹی پلیس آپ تو میری ماں سمان ہونا آپ تو میری باتوں کو سمجھو ایک عورت کی باتوں کو سمجھو میں ویسی نہیں ہوں آنٹی یہاں سے نکل جاؤ بھائیا آپ تو میری باتوں کو سمجھو او چھاٹی میں نو آئی با ڈیپ رہا آولی نکالو بڑے نکالو بڑے انجلی سننا اس کو جھکٹے ماں کے بعد نکالنے پڑے گا نکل نکالو بڑے نکلو بڑے نکالو 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 بڑے رو بڑے رو بی سے تمہاری بات ہوئی؟ آپ نے تو منہ کیا اس سے بات کرنے کی ہے مجھے پتہ ہے آپ اس کے لئے پریشانہ چلونا ہم ملکے آتے اس سے کوئی ضرورت نہیں وہ اپنے مرجے سے گھر چھوڑ کے گئی ہے ہمارے بچ میں ہو اس کی کوئی جگہ نہیں روک کیوں گئے اور مارو ابھی مجھ میں جان باقی ہے مارو اور مارو مجھے ویسے بھی مجھے جینے کا کوئی حق نہیں ہے کیونکہ میں تو ایک کنر ہوں نا ویسے بھی آپ سوچتے ہو کہ ہم غلط کام کرتے ہیں ہم دھندہ کرتے ہیں اس لئے تمہارے دنوں میں ہمارے لئے کوئی جگہ نہیں ہے آپ جیسے لوگ ہی ہم کنروں کو دھندہ کرنے پر مجبور کرتے ہو تم لوگ یہ ہی چاہتے ہونا کہ ہم ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگے بولو دیدی تم لوگ یہ ہی چاہتے ہونا کہ ہم لوگ ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگے بھائیا آپ ہی یہ ہی چاہتے ہونا کہ ہم ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگے جب آپ دون آپ لوگ جب کیوں ہو گئے بیٹھا تھوڑا سا لائٹ جللا دے بیٹھا یہ کیا ہوا تجھے یہ تیری آلت کس نے کیا اسے آپ صحیح کہہ رہتی شانتی کاکی دنیا بہت پوری ہے نکلو یہاں سے کیوں یہ سوسائیٹی میں نہیں رہ سکتی گیٹ آؤ سایسا نہیں بکتے میرے بیٹھا ہاں میں نا تیری ساتھ آپ کی دھوارا ٹائل کی اکیا نمبر نیٹ وارک کوریج شیطر کی باہر ہے آپ کی دھوارا ٹائل کی اکیا نمبر نیٹ وارک کوریج شیطر کی باہر ہے اب وہ تیرا فون کبھی نہیں اٹھائے گا تو یہ کسول بنا لے جو تجھے پسند نہیں کرتا ہے تو اس کے لئے آسو مت بہاں برنا بکھر جائے گی آپ صحیح کہہ رہی تھی شانتی کاکی میں نے آپ کا گھر چھوڑ کے بہت بڑی گلتی کی لیکن یہ گلتی دوبارہ کبھی نہیں کروں گی اب پوچھ دے آسو اور اپنی کلا سے لوگوں کی زندگی میں خوشیاں بھر دے اور انہیں دل سے دعائے دے ہم یہی کرنے کے لئے بنے ہیں اور یہی کر کے تجھے سچی خوشیاں ملے گی اب اپنا سامن لے کے آج آواز سے ہائے ہائے چاند سا بیٹا آیا ہے گھر پہ دودو نہ ہو پوتو پھلو بھگوان دنیا کی ساری خوشی تمہاری جھولی میں بھر دے دھنے باتی تھی بیٹھو رہ بیٹھو گاؤ بجاؤ ناج بیٹھا آو بچے کو بڑھاؤ آشرباد ہو میرے پریبار کو ٹلو بیٹا پوتے کو لے کے آنا آشرباد ہو میرے پری بھگوان دنیا کی ساری خوشی تمہاری جھولی میں بھر دے دھنے واد دی دی بیٹھو رہ بیٹھو گاؤ بجاؤ ناج بیٹھا 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 زرا مونے کے پپا کو لے گیا ہو دی باتی خور شکریہ شکریہ بیٹھا о بیٹھا موسیقی کسی بھی امارت کی مضبوطی کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کی نیو ایک مضبوط اور ستھر زمین پر ڈالی جائے انسانی رشتوں پر بھی یہی لاغو ہوتا ہے اگر انسانی رشتوں کی نیو جھوٹ, دھوکا اور پریب کی زمین پر ڈالی جائے تو وہ رشتہ کبھی کبھی تکلیف, درد اور سنگین جرم کا شکار بن جاتا ہے نمشکار میں دیچکا ناکبال آج آپ کے سامنے ایک نئی کہانی لے کر آئی ہوں آج کی کہانی ایسی دھماکے دار پریم کہانی ہے جو آپ کو اپنے رشتوں کی پراکمیتہ کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دے گی کہتے ہیں امید ٹوٹنے کا گم تلوار سے ملے گھاو سے زیادہ تکلیف دیتا ہے کیونکہ سارے لیگ گھاو تو کبھی نہ کبھی ٹھیک ہوئی جاتا ہے لیکن جب انسان کی امید ٹوٹتی ہے تو وہ اس کی سکشیت کو دھنجوڑ کر رکھ دیتی ہے روبی کو موہد کے دھوکے نے کچھ ایسا ہی گھال دیا تھا اس کا پیار وشواس اور انسانیت سے بھروسہ ہی ٹوڑیا تھا لیکن روبی کے لیے یہ دکھوں کا انت نہیں تھا اس کے اوپر دکھوں کا پہاڑ ٹوٹنا ابھی باقی تھا میں نے تمہاری تصویر سوشل میڈیا پر دیکھی تھی بس تب ہی پہلی نظر میں پیار ہو گیا تھا تم سے مجھے تمہارا پیار قبول نہیں بول دے اسے آج کے بعد تو اس سے کبھی نہیں ملے گی روبی ایسا کچھ نہیں بلے روبی اور میں اب ایک ساتھ ہیں اور ہمیں کوئی الگ نہیں تھے میں نے ہمارے لیے گھر لیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ اس گھر میں چلو اس کی باتوں میں مات آنا روبی ایک نہ ایک دن ہے تو میں کہے کا نہیں چھوڑے گا اور اگر آج تم نے میری بات نہیں مانی روبی تو میں یہ دنیا چھوڑوں روبی کیا کریں گا میرا ہاتھ چھوڑوں ایسا مات بلو روبی میں جانتا ہوں کہ میں شادی شدہ ہوں میں تم سے پیار کرتا ہوں جو اپنی بی بی اور بچوں کا نہیں ہو سکا وہ میرا کیا ہوگا اسی لیے آج اسی وقت میں تم سے سارے سمبند توڑتی ہوں اور دوبارہ اپنی شکل مات دکھانا مجھے بی بی ادھر چلے گئے کھا چھوڑ چھوڑ کرو یہ 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 کیا ہوگے ایسے ایسے کیا سبھا رہی ہے پتہ نہیں ماں کونوں قسمیں کونوں تمUIں بیڑیوں و نا رہے یہ ویڈیو تمہارے پاس کیسے آگئی میں نے بہر میں اور اگر تم نے مجھے چھوڑ کے جانے کی سوچی تو میں یہ ویڈیو فائل کر دوں کہ یہ بات سچ نہیں ہے کہ کسی کنڈر کے چکر میں تم اپنی پتنی اور اپنے بیٹے کو دھوکہ دے رہے ہو یہ رجل کسی کنڈر کے ساتھ کوئی سمبند نہیں ہے تو کھاؤ اس بچے کی قسم اور کہہ دو کہ یہ بات سچ نہیں ہے اگر بس کسی طرح جلیو اگر بھیک تمہارو تمہارا رشتہ ختم ہو چکا ہے میں شانتی کاکی کو پول کرتی ہوں وہ مجھے لینے آ جائیں گے یہ ویڈیو تمہارے پاس کیسے آگئے میں نے مجھے چھوڑ کے جانے کی سوچ تو میں یہ ویڈیو فائل کر دوں گا اب تم میری سچائی چھانی دے گی تو کیوں نہ ہم ایک نئی شروعات کریں تمہیں بہت خوش رکھوں گا دنیا کی ساری خوشیاں دوں گا تمہیں بس میری دوسری بی بی بن کے رہنا ہو رہا تمہیں تو خود کو خوش قسمت سمجھنا چاہیے کہ میں تمہیں یہ زندگی دینا چاہتا ہوں انہ تم کو باقی کنیلوں کی طرح دیان دھنا آگئے بیٹا ناکھٹوا کے ناکھٹوا کے کیا بول رہی ماں اچھا کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ کسی کنڈر کے چکر میں تم اپنی پتنی اور اپنے بیٹے کو دھوکہ دے رہے ہو میرا کسی کنڈر کے ساتھ کوئی سمبند نہیں اچھا تو کھاؤ اس بچے کی قسم اور کہہ دو کہ یہ بات سچ نہیں ہے کھاؤ قسم میری خاطر تمہیں اس ماسوم بچے کے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے انہیں ہماری سچائی بتا دی ہے آپ اتنا کیسے گل سکتے ہو اتنا ہی نہیں بہن اس نے میرا ایم ایم ایس ویڈیو بھی بنوایا تاکہ میں اس کی جال سے نکل نہ پاؤں میں ایک عزتدار کنڈر ہوں تیرا کھلاؤنا نہیں اگر میں تیری عزت اتارنے پہ آ گئی نا تو تُو کسی کو مو دکھانے لائک نہیں بچے گا دوبارہ اپنی شکل مجھے مت دکھانا کسی کو اپنے بس میں کر کے اس کے استیتو کو کابو کرنی کی اچھا رکھنا پیار نہیں ہوتا ہے پیار تو بندشوں سے آزادی دیتا ہے اسے تو گلامی کہتے ہیں پیار تو اکثر بندشوں سے آزاد کرتا ہے لیکن موہیت روبی کو اپنی کٹ پتلی بنا کر رکھنا چاہتا تھا اور اکثر اس طرح کے رشتے ایک خطرناک موڑ لے لیتے ہیں ایک طرف موہیت کی سچائی بتا کر روبی کو شانتی ملی تھی وہیں دوسری طرف موہیت کے اہم کو ٹھےس پہنچی تھی اور اب موہیت کا یہ جھوٹا آنکار ایک خطرناک بسپوٹک موڑ لے لینے والا تھا میں عزت دار کی نر ہوں تیرا کھلانا نہیں اگر میں تیری عزت اتارنے پہ آ گئی نا تو تُو کسی کو مو دکھانے لائک نہیں بچے گا بس بھی کریے اپنے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہے لے جیے کھانا کھا لیجی آپ نے مجھے دھوکھا دے کر مجھے اندر تک توڑ دیا ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو ایک آخری موقع دینا چاہتی ہوں اپنے لیے اور ہمارے بچے کے لیے لیجی کھا لیجیے مجھے اور رو بھی کو چھوڑ دوں گا ہاں کچھ میں وہ بات دیں گے وہ رو بھی میں ہے کچھ میں آج آج میں تجھے ہی چھوڑتا ہوں اور ایک بات یاد سکنا کہ مجھے اور رو بھی کو نہیں کہ کول طاقت اب علاق نہیں دست سکتی مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی ہے رو بھی رو بھی تکو فون مت کٹنا رو میری بات تو سن لو میں نہیں چاہتا ہوں کی تمہارے اور میرے بیچ میں کوئی کوئی نفرت رہے میں نہیں چاہتا ہوں کی ہم دونوں کا رشتہ برے نوٹ پر رہنڈو ایک آخری بار مجھ سے ملو تاکہ میں تاکہ میں تمہیں اچھے سے الویدہ کیس ٹھیک ہے تھانکیو رو بھی تم میری ہے رو بھی اور میری ہی رہے گی رو بھی رو بھی تمہارا سپنا تھا نا کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی آج میں تمہارا وہ سپنا پورا کرنا چاہتا ہوں مجھ سے شادی کر لو دیں میرا جواب میرا جواب نہ ہے رو بھی رو بھی میں میں مانتا ہوں کہ میں نے تم سے جھوٹ بولا میں بلیک میل کیا تمہارے ساتھ بہت کچھ کیا وہ سب سچ ہے رو بھی لیکن 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 سب سے بڑا سچ یہ ہے رو بھی کی میں تم سے پیار کرتا ہوں اسی لئے کیا رہا ہوں مجھے کو پول کر لو پلیز رو بھی کل ہی میں نے تمہاری بیوی اور بچے کو خوش رہنے کا آشیروات دیا تھا میں ان کی زندگی برباد نہیں کر سکتی تو پاگل ہے پاگل ہے تو میں تجھے تیرے زندگی کا سب سے بڑا سپنا پورا کرنے کو دے رہا ہوں تو مجھے منا کر رہی سچ تو یہ ہے کہ میں تم سے نفرت کرتی ہوں تم جیسے خودگرض انسان کے ساتھ رہنے سے اچھا ہے کہ میں سندگی بار اکیلی کی رہا ہوں ٹھیک ہے تو اگر تمہارا یہی فیصلہ ہے تو مجھے تمہارا یہ فیصلہ مرد ہو جائے اور تم میرا یہ تو حفا بھی قبول کر لو آہ آہ بچاؤ بچاؤ آہ ایک کم نہ بکڑ تو میرے پیار کو تکرائیں گی آہ 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 بچاؤ ایک کم نہ بھوکا تو میرے پیان کو تکرائے گی چلا چلا تو چلاتی ہے تو مجھے سکھو اے اکل ایسے تنو تمہارے پتی نے مجھے ملنے بلایا ہے لے چلو اسے میں ملے سے بلاتا ہوں اے پریزا میری بارتو سکھو موہیت کے پاس سب کچھ تھا ایک خوبصورت پتنی ایک پیارا سا بچہ اور ایک ہستا کھیلتا پریوار لیکن روبی کے پرتی اس کی جنون نے نہ صرف اس کے گھر کا سکھ چین چھینہ بلکہ اس کی مان مریادہ اور پتیشتہ کو بھی مٹی میں ملا دیا روبی پر کی گئی زیادتیوں پھیل لیے موہیت اب پولیس کی گرفت میں ہے اس کے خلاف کانونی کاروائی چل رہی ہے بھائی دوسری طرف روبی اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی شروعات کر لیے اچھائیں ایسی جلدارہ کی طرح ہوتی ہے جس کے پینے سے انسان کی پیاس بچھتی نہیں ہے بلکہ بڑھتی جاتی ہے آخر کار انسان اپنی اچھاؤں کی بھیٹ چڑھی جاتا ہے اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے جیون میں سنتوش کے محتم کو سمجھیں اور اسے عمل میں لائیں کہتے ہیں نا سنتوشی نر سدا سکی اسی کے ساتھ میں دیپشکہ ناکپار آپ سے ودا لیتی ہوں پھر ملوں گی Crime Alert میں ایک نئی کہانی کے ساتھ دیکھتے رہیے Crime Alert Be Alert Be Safe جرم کے خلاف آواز